گرکپور پرواز کے دوران مکہ منتری یوگی آجی چناد نے گرکناد مندیر میں جنت درشن میں آئے لوگوں سے ملاقات دی سی ایم نے ان کی سمسیاں یہ سنی اور ان کے گنوطہ پون پار درشن نستارن کے لیے ادھکاریوں کو ندیشت کیا انہوں نے ادھکاریوں سے کہاں کی ہر پیڑت کے ساتھ سمویدن شیل رویہ اپنایے اور ان کی سمسیاں کا سمادان کر اسے سنتوشت کرے اس میں کسی بھی طرح کے کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی جنت درشن میں گرکناد مندیر پر سے رکے مہنت دگوی جائیناد سمرتی بھون کے سامنے کرسیاں پر بیٹے گئے لوگوں تقسیم یوگی خود پہنچے اور ایک ایک کر کے سب کی سمسیاں یہ سنی انہوں نے قریب تین سو لوگوں سے ملاقات کی انہوں نے سب کو اشوست کیا کی ان کے رہتے کسی کے ساتھ انیائی نہیں ہونے پائے گئی دیش کے چار راجوں کے ویدان سبہ چھناو کے نتیزے تین نسمبر کو گوشت کیے گئے ان میں سے تین راجیوں مجبردیش راجستان اور چھتیس گھر میں بارتی جنتہ پارٹی نے بم پر جیت حاصل کیا جبکہ تلنگانہ میں کانگریس کو جیت ملی چناو پرنام سامنے آنے کے بعد شیشے نہ ادگاو گھٹکے نیتا سنجے راؤد کا بیان سامنے آیا ہے سنجے راؤد نے ویزے پی کی زیت کو لے کر سوال اٹھائے ہے سنجے راؤد نے بھی جناہ دیش کو لے کر سوال کھڑے کیے انہوں نے نیوز ایجنسی این نائی سے کہا کہ جناہ دیش کا سواگت کیا جانا چاہیے لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں لوگوں کے من میں سندے ہائی کی یا کئی سے سمبو ہے خاص کر مدیپردیش اور چھتیس گھر میں ہم کہتے ہیں کہ اگر سندے ہائی تو اسے دور کر دو ایک چناؤ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہو بس ایک چناؤ اور اس سے لوگوں کا سندے دور ہو جائے گا جناہ دیش کے بات ہوتی ہے چار راجوں میں جناہ دیش آیا ہے تلنگانائی میں ایلگ جناہ دیش ہے تین راجوں میں ایلگ ہے بی جی پی کو بڑی جیت ملی ہے تو جناہ دیش کا سواگت کرنا چاہیے چاہے جناہ دیش ایوی ایم کا ہو کیا اور کچھ ہو لیکن ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں لوگوں کے من میں شنکہ ہوتی ہے ہمیشہ یہ کیسا ممکن ہو گیا خاص کر کے مدد پردیش میں تہتیز گڑھ میں تو ہمیں کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے من میں شنکہ ہے تو ایک بار شنکہ دور کر دیجئے ایک چناؤ آپ بیلٹ پیپر پر لیجئے ایک چناؤ سے اور لوگوں کے من میں جو شنکہ ہے دور کر لیجئے ہم ایک چناؤ کی بات کرتے ہیں ایک چناؤ بیلٹ پیپر پر لیجئے چاہے لوگ سبا ہو چاہے ایدان سبا ہو پھر لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں رہے گا بزاپا سدسیوں نے نعرے باجی کرنے کے ساتھ ہی تاریہ بھی بجائے رکشہ منتری رازنات سنگھ نے کہا کہ بہت شاندار ویجے ہوئی ہے جتنی سیٹے پچھلے لوگ سبا کے چناؤں میں آئی تھی اس بار اس سے ادھک سیٹوں پر بزاپا ویجے پرابت کرے گی پھر لوگ سبا کے چناؤں میں آئی تھی 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 سبا کے چناؤں میں آئی تھی پھر لوگ سبا کے چناؤں میں آئی تھی پھر لوگ سبا کے چناؤں میں آئی تھی چیزوں کے بعد تلنگانہ کے مدداتاں کو کانگریس پر وشواش اور بروسہ جتانے کے لیے دنیوات کیا وہی چتیزگرڈ ایم پی اور راجستان میں اپک شاہ ان کے ساتھ انروپ پترشن نہیں کرنے پر اور محنت کرنے کی بات کہی ہے اس کے اس کے علاوہ انہوں نے کہاں کہ تین راجیوں میں کانگریس کی اصحار سے ہتاش ہوئے بیگاور انڈیا دلوں کے ساتھ دو گناہ جو سے لوگ سبا چناؤں کی تیاریاں میں لگ جانا ہے سوشینہ سنسد پریانکا چھترویدی نے تین راجیوں میں بیجے پی کی جیت کے بعد سنسد پریانکا چھترویدی نے پیم موڈی کو بدائی دی انہوں نے کہاں جس طرح بزا پانی جیت حاصل کی ہے وہ ایسٹری جنگ ہے خاص کر مجھو پردیش اور چھتیزگرڈ میں لیکن میں انہیں بدائی دیتی انہوں نے کہاں کہ کانگریس کو آتم چھنٹن کرنا چھتیزگرڈ میں سرکار ان کی تھی انہوں نے جو کام کیے تھے وہ شاید جنتہ تک نہیں پہنچے مجھو پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی جسے وضا پانے گرائی تھی لیکن 2018 کی جیت کے تین سال بعد بھی کانگریس کی گتی نہیں بن پائی تو کہاں کمی رہ گئی ہے جس طریقے سے ان کی جیت ہوئی ہے خاص کر مجھو پردیش اور چھتیزگرڈ میں سپرائزنگ تھی پر وہ بدائی کے پاتر ہیں انہوں نے جنتہ کے بیچ میں جا کر جنتہ کو کنونس کر پائے نرینڈر موڈی جی خود وہاں پر چناپرچار کر رہے تھے کوئی چناوی چہرہ نہیں تھا سی ایم کا چہرہ نہیں تھا تو جنتہ نے ان پر وشواز جتا ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں ساتھی ساتھ یہی کہوں گے کہ جو بھی ریزالٹ آتے ہیں 2018 کے ریزالٹ دیکھ لیجے وہ لوگ سبھا میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں جنتہ انڈیا کے مدو پر ووٹ کرتی ہے تو ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ آنے والے سمیے میں ہم لوگ پھر سے انڈیا الائنس ایک ساتھ مل کر اجنڈا تیار کرے گا سیٹ شیرنگ کے چرچہ ہوگا اور کیمپیننگ کی تیاری کریں گا مزورم ویدان سبا چھناو کے لیے مدگنا شروع ہو رہی ابھی تک مزورم میں جورم پیپلز مومنٹ نے جیت حاصل کی ہے جیڈی پی ایم نے بہومت کے اکھنڈے کو پار کر لیا ہے پارٹی نے چالیس میں سے پچیس سیٹوں میں جیت حاصل کی ہے نیروچن آئیو کے انسار مزورم کے مکی منتری زورم تنگا آئیزول ایشٹ ایک سیٹ سے دوہزار ایک سو ایک اوٹن سے چھناوک ہار گئے ہیں مزورم کے اپمکی منتری تاوالوریا کوٹوی چانگ میں جیٹ پی ایم کے امیدوار ڈبلیو چھو آنا موانا سے شکست ملی ہے مزورم کے امیدوار مدی پردیش چتیزگر راجستان اور تلنگانہ میں اب سرکار بنانے کی خواید شروع ہوگی یہاں بی جے پی کے آگے سی ایم کا چھناو بڑا چیلنج رہے گا وہی تلنگانہ میں ریون تریڈی کا نام آگے چھل رہا ہے تلنگانہ کے نئے سی ایم کا اعلان جلد ہو سکتا ہے سوطروں کے انسار کانگریز کے راشری اجیخش ملکات جن کر گئے آج تلنگانہ کے نئے مکی منتری کی گوشنا کر سکتے ہیں نئے سی ایم کے آج شام آٹھ بجے راج بھون میں شپت گرہن کی بھی سمباؤ نہ ہے پردان منتری موڈی نے آج سے شروع ہو رہے سنسد کے ستکالین ستر سے پہلے میڈیا سے بات کی ہے انہوں نے چار راجیوں کے ویدان سبہ چناؤ پرینام کو لے کر مہتوپورن ٹپنی کرتے ہوئے کہاں کی دیش نے نکراتم کتا کو نکار دیا ہے ویپکش کی ہار پر تنج کستے ہوئے پی ایم نے کہاں کی جو لوگ ہارے ہوئے ہیں وہ سنسد میں اپنی ہار کا گصہ نہ نکالے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویپکش کے مہتو کو بھی ریکانکت کیا ہے پی ایم موڈی نے کہاں کی لوگ تندر میں پکش اور ویپکش دونوں برابر مہتوپورن ہیں انہوں نے رازنیتک وشلیشکوں سے اس چناؤ پرینام کو سکراتمک طور پردیش کے سامنے پیش کرنے کی بھی اپل کی ہے ان سی پی پرمک شرط پور نے ویدان سبہ چناؤ نتیزوں پر کہاں کی یہ جو ریزلٹ آیا ہے وہ فائنل نہیں ہے شرط پور نے کہاں کی انہیں نہیں لگتا ہے کہ اس کا اصد دوہزار چوبیس کے چناؤ پر پڑے گا شرط پور نے میڈیا سے بات چیت میں کہاں ہمیں انمان نہیں تاکہ ایسا ریزلٹ آئے گا بدلاؤ تلنگانہ میں ہے کانگریس کے ہاتھ میں ستہ دیکھ رہی ہے لیکن گاندھی کی سوا میں بھی نظر آئی کیا پی ایم موڈی کے زادو کے کارن بیزی پی جیت کی اور جا رہی ہے اس پر شرط پور نے کہاں ایم موڈی کا زادو ہے ابھی نہیں پتایا جا سکتا بنگال کی کڑی میں بنی دباؤ بیلٹ اچ دباؤ شیطر میں بدل گئی ہے اس لیے یہ اب چکروات میچونگ میں بدل گیا ہے اس لیے موسم ویباغ نے بوشیوانی کی ہائی کی چاہ دسمبر سے پانچ دسمبر تک دیشبر میں باری بارش ہوگی کئی علاقوں میں بارش کا آرنج الٹ جاری کیا ہے بارتی موسم ویباغ نے چکروات کے کارن تمیلناڑو آندر پردیش کے تک کے لیے آرنج الٹ جاری کیا ہے موسم ویباغ نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں مہاراشتر میں بھی بارش کی سمباؤ نہ جتائی ہے پردیش میں پچھلے کئی دنوں سے بے موسم بارش کا دورہ جاری ہے اس سے کھیتی کو پہلے ہی باری نقصان ہو چکا ہے اور اب یہ ایک بار پھر راج میں بارش کی چھتاؤنی جاری کی گئی ہے